موسیقی اسلام علیکم ناظرین محمد علیہ وسلم سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج پندرہ اپریل دوہدار چوبیس ہے اسلامی تاریخ کے ساتھ آپ سے آج پانچ شوال چودہ سو پینٹالیس ہجری ہے پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں اسرائیل اور ایران میں ہندوستانی سفارت خانوں نے ایران کے غیر متوقع مزائل اور ڈرون حملوں کے بعد اپنے شہریوں کے لئے ایک نئی اہم ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں انہیں پور سکن رہنے اور سیکریٹیو پروٹوکال پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اضافی ہیلپ لائن نمبر بھی شروع کر دی ہے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر پوسٹ کردہ ایک اہم ایڈوائزری میں ہندوستانی سفارت خانے نے کہا کہ قطعے میں حالیہ واقعات کے پیشے نظر اسرائیل میں سب ہی ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے اور اپنے سب ہی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے اسرائیلی حکام اور ہندوستانی کمیونیٹی کے عراقین کے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مطلاق کیا کہ اضافی ہیلپ لائن نمبر کو شروع کر دیا گیا ہے اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایڈوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے اچھ پر مص کرتی خون ہو گیا ہے ایتھ کو ایتھ کو ایتھاں ای式as کلہ سے سوی چرے اور دنوں پر مستانی دیگہ دنوں میں مس کرتی خلال کرتی زیادہ موڈی حکومت پر تنقید کرنے والے دو یوٹیوب چینلوں پر پابندی کی پریس کلوب آف انڈیا نے پرزور مذہبت کی ہے پریس کلوب اور پریس ایسیو سیشن نے اسے سنسرشپ کے مترادیف اور آزاد میڈیا پر حملہ خرار دیا مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات کی ہدایت پر یوٹیوب نے بولتا ہندوستان اور نیشنل دستق نامی دو یوٹیوب چینلوں پر گوشتہ دس دنوں میں پابندی آئیت کی ہے اس کے خلاف جاری کیا کہ بیان میں پریس کلوب نے کہا ہے کہ ہم فکر مند ہیں کیونکہ یہ عمل سنسرشپ اور آزاد میڈیا پر حملے کے مترادیف ہے بطور اکاس ایسے وقت میں جبکہ ملک میں لوگ سبا انتخابات چل رہے ہیں موڈی حکومت کی ہدایت پر پہلے تین اپریل کو یوٹیوب نے بولتا ہندوستان کو اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جس کے تین لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر تھے اور پھر نیشنل دستک کو نوٹیس جاری کیا جس کے چوریان نو لاکھ ساریف ہے یوٹیوب نے کہا کہ اسے ان چینلوں کو ہٹا دینے کی ہدایت ملی ہے یہ ہدایت انفارمشن ٹیکنالوجی ایکٹ دو ہزار کے سیکشن ونیت تر ایک اتہت دی گئی ہے ان یوٹیوب چینلوں کے خلاف کاروائی کرنے کی وجہ موڈی حکومت پر تنقید کرنا ہے نوبل اینامی آفتہ امریتیہ سین نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اپوزیشن نائیت تفاقی کی وجہ سے اپنی کافی طاقت سے محروم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس میں کئی تنظیمی مسائل ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے امریتیہ سین نے پی ٹی آئی کو انٹریو دیتے ہوئے بتایا کہ ذات پات پر مبنی مردم شماری یقیناً قابل غور ہے لیکن ہندوستان کو بہتر تعلیم نگداشت صحت اور سنفی مساوات کے ذریعے محروم طبقات کو زیادہ با اختیار بنانے کی ضرورت ہے مشہور ماہر معاشیات نے کہا کہ انہیں ہندوستان جیسے جمہوری ملک کا شہری ہونے پر بہت فقر ہے لیکن ملک کی جمہوری نویت کو بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے امرتیہ سین نے کہا کہ اپوزشن بلوک انڈیا زیادہ مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس کی حلیف جماعتیں جیسے جنتا دلیو اور آر ایل ڈی نے اس سے علائدگی اختیار کر لی ہے اس سوال پر کے بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپوزشن کے پاس کس چیز کی کمی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اپوزشن اپنی نائتفاقی کی وجہ سے اپنی بیشتر طاقت کھو چکی ہے اگر یہ لوگ متحد ہوتے ہیں تو زیادہ طاقتور ہوتے حج کمیٹی آف انڈیا نے حج دوزہ چوبیس کے لیے احمد آباد لکھنو دہلی کلکتہ اور کوچن سمیت کئی مراقیز پر روانگی سے ہوائی جہاز کے قرائے میں زبردست کمی کا اعلان کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی سی ای او ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی نے بتایا کہ اس سال احمد آباد کے آزمین حج گوشتہ سال کے مقابلے پینٹالیس ہزار ناکپور کے آزمین تیس ہزار لکھنو کے آزمین چھپیس ہزار کوچن اور کنور کے آزمین باویس ہزار کلکتہ کے آزمین اکیس ہزار دہلی کے آزمین بیس ہزار اور چیننے کے آزمین چھ ہزار روپے کم قرائے پر سفر حج کریں گے واضر حج دوزار تیویس میں ہوای جہاز کی رائے اور ستن ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تھا جبکہ اس سال یہ کم ہو کر اور ستن ایک لاکھ تیویس ہزار ہو گیا ہے ڈاکٹر آفاقی نے مزید بتایا کہ ہندوستان سے آزمین حج کی پہلی فلائٹ نو میں کو مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگی اس سال بیشتر رجاج اکرام سعودی ائر لائنز ائر انڈیا فلائٹ نانس سپائی جیٹ اور فلائی ڈیل سے سفر کریں گے کانگریس نے لوگ سپائی الیکشن کے لیے اپنی پندرہویں لسٹ جاری کر دی جس میں کنیہ کمار کو شمال مشرقی دہلی سے بھوچپوری فلم اداکار اور موجودہ ایم پی منوش تیواری کے مقابلے میں اتارا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پنجاب کے سابق ودرالہ چرنجی سنگھ چننی کو جال اندر سے امیدوار بنایا گیا ہے کانگریس نے اپنے حصے میں آئید دہلی کی تینوں سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جے پی اگروال چاندنی چوک سے بی جے پی کے پروین کھنڈل وال کو چیلنج کریں گے جبکہ شمال مغربی دہلی سے بی جے پی کے یوگیندر چینڈولیا کے مقابلے میں عدید راج کو میدان میں اتارا گیا ہے دہلی میں کانگریس آم آدمی پارٹی کے ساتھ مل کر پارلیمانی الیکشن لڑی ہے پارلیمانی الیکشن کے لیے مجموعی طور پر دس امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے جن کا تعلق پنجاب، جہلی اور اتر پردیش سے ہے بی ایس پی کی قومی صدر اور صحابہ خوزرالہ میاوطی نے ایک لمبے عرصے کے بعد مغربی اتر پردیش کے دورے پر پہنچی جہاں انہوں نے سہارنپور اور مظفر نگر میں کئی انتخابی رائلیوں سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں دلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی مذہبی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے ان کا استثار اور انہیں حراسان کیا جا رہا ہے ماہ آفزی نے کہا کہ ان کی حکومت کے دوران مظفر نگر میں کوئی فساد نہیں ہوا جاتوں اور مسلمانوں کا بھائی چارہ ایس پی حکومت کے دوران ٹوٹ گیا تھا انہوں نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں ہر طبقے کے لوگوں کو ترجیح دی گئی ان برسوں میں مظفر نگر میں اتنا خوف و حراس پھیلایا گیا کہ مسلم کمیونٹی کے نمائندے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کی وجہ سے انتہائی پسواندہ طبقے کے امیدوار کو مہدار میں اتارا گیا ماہ آفزی نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کے نمائندگی کے لیے بی ایس پی نے ہر ایدوار سے اس کا امیدوار کھڑا کیا ہے ماہ آفزی نے کہا کہ جب بھی بی ایس پی حکومت بنی کسانوں کو فصلوں کی مناسب قیمت دی گئی غریبوں کو راشن دینے سے نہیں بلکہ مستقل روزگار دینے سے فائدہ ہوگا مذہب کی آر میں مسلمانوں کا استثال بند کیا جائے وینچت بہو جان اگھاری کے سربراہ اور ڈاکٹر بابا صاحب امید کر کے فوزے پرکاش امید کر نے ڈاکٹر بابا صاحب امید کر کے یوم پیدائش پر مہا وکاز اگھاری کی جانب سے مسلمانوں کو نظرانداز کیا جانے پر سخت حملہ کیا امید کر جو خود اکولا لوگ سبا حلقے سے انتخاب لڑائے ہیں انہوں نے ایم وی اے پر خاص طور پر اخلیتی امیدواروں کو لوگ سبا انتخابات سے باہر کرنے کا الزام لگایا پرکاش امید کر نے کہا کہ ایم وی اے اور بی جے پی کی زیرہ قیادت مہا وطی کے درمیان کیا فرق رہ گیا ہے آج بھی ام جینتی ہے میں ایک نکتہ اٹھانا چاہتا ہوں ایم وی اے نے ابھی تک ایک بھی مسلم امیدوار کو نامزد نہیں کیا ہے اگر مہا وی گازہ گاڑی کو بی جے پی کی طرح مسلمانوں کو باہر کرنا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے ایم وی اے نے اب تک مہاراستہ کی کل 48 لوگ سبا سیٹوں میں سے 45 کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے باقی تین حلقے مدھا ممبئی شمالی حسطی اور ممبئی شمالی ہے جہاں شرط پوال کی ان سی پی تھیرشل پارٹل کو میدان میں اتارا گیا ہے کانگریس ابھی بھی مرکزی وزیر پیوش گوئیل کو چیلنج کرنے کے لیے ممبئی شمالی سے مضبوط امیدوار کی تلاش میں ہے کولہن کانگریس کے قومی جنرل سیکریٹی کے سی وین گوپال نے ہیدراباد کا دورہ کرتے ہوئے لوگ سبا کے کانگریس امیدواروں اور انچارجرز کے ساتھ شہر کی ایک ہوتل میں اجلاس منقض کیا اس جلاس میں تلانگانہ کے وزرالہ ریوند ریڈی ڈیپٹی چیفنشٹر ملو بھٹی بکرامارکہ تلانگانہ کانگریس امور کے انچارج دیپا داس منشی ریاستی بودرہ اتم کمار ریڈی کونڈا سوریکا سیتا اککا پریسی نیواز ریڈی سوری دربابو کے علاوہ چودہ امیدواروں اور پارلیوانی حلقوں کے انچارج بودرہ اور کانگریس کے ارکان مقررنہ شرکت کی ذراعی کے مطابقی اس جلاس میں کیسو بنو گوپال نے کہا کہ کانگریس کی عالی قیادت مجویدہ لوگ سبا انتقابات میں تلانگانہ سے زیادہ سے زیادہ نششتوں پر کامیابی کی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہے اس لیے امیدواروں کے ساتھ ساتھ ہر پارلیوانی حلقے کے انچارج بودرہ اور پارٹی کے ارکان مخننہ و اہم قائدین کو سخت محنت و جدجہد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نششتیں حاصل کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ قومی سطح پر بی جے پی اور اس کے اتحادی جماعتوں میں شکست کا خوف تاری ہے لیکن وہ ایوام کے سامنے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں خاص طور پر وزر آدم نیندر موڈی اس مرتبہ چار سو نششتوں پر کامیابی کے دعوے کرتے ہوئے ایوام کو تز بزب کا شکار بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ انتقابی محیم میں بی جے پی اور بی آر ایس کے جھوٹے پروپرگنڈر کا موت اور جواب دیں ذراعہ نے بتایا کہ چیف نشٹر ایوام ترڈی نے اس اطلاع سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ کانگرس پارٹی ریاست کے سترہ لوگ سبا نشستوں میں دس تا بارہ نشستوں پر یقینی طور پر کامیابی حاصل کرے گی بھاردی انتہ پارٹی نے گریٹر ہیدر آباد کے لوگ سبا حلقے جات ہیدر آباد سکندر آباد اور ملکاج گری میں توجہ مرکوز کی ہے تاکہ شہری علاقوں میں نیندر موڈی کے نام پر ووٹ حاصل کیا جا سکے پارٹی نے ہیدر آباد لوگ سبا حلقے سے مادھوی لطا کو امیدوار بنایا ہے اور امید کی جا رہی تھی کہ پارٹی اور سنگ پریوار کی مکمل تائید کے ساتھ مادھوی لطا بہتر مظاہرے کے موقف میں رہیں گی لیکن خود امیدوار کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا غیر سیاسی بیک گراؤنڈ کی حامل مادھوی لطا ہیدر آباد کے کارپوریٹ ہاسپیٹل کی صدر نشین ہے اور وہ مذہبی تقاریر کے لیے شہرت رکھتی ہے بی جے پی نے خاتون امیدوار کا انتخاب کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گریٹر ہیدر آباد میں خواتین کی تائید حاصل کرنے میں مدد ملے گی مادھوی لطا کے امیدوار بنائے جانے کے اعلان کے ساتھ ہی بی جے پی حلقوں میں سنناٹہ تاری ہو گیا مادھوی لطا کے نام کی سفارش کس نے کی تھی اس بارے میں صورتحال غیر واضح لیکن بی جے پی کے حیدر آباد سے تعلق کرنے والے خائدین کی مانے تو ہائی کمان نے مقامی سطح پر مشورہ کیے بغیر ہی مادھوی لطا کے نام کا اعلان کر دیا دیگر حلق جات کے بارے میں مضبوط امیدواروں کا پتا چلانے کے لیے سروے کا احتمام کیا گیا تھا لیکن حیدر آباد لوگ سبا حلقے کے بارے میں مقامی دعویداروں کو نظرانداز کرتے ہوئے غیر معروف قاتون کو امیدوار بنائے جانے پر پارٹی کیڈر سخت ناراض ہے مادھوی لطا نے انتخابی مہیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے لیکن وہ صرف الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا تک محدود ہو چکی ہے کارپوریٹ ہسپیٹل کے میڈیا اپارٹمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے مختلف اغبارات میں ان کے انٹرویو شائع کیے گئے اور انہیں قومی ٹی وی چینلز پر بھی پیش کیا گیا مادھوی لطا کو آپ کی عدالت پرگرام کے بعد عوام میں کس قدر مقبولیت حاصل بھی لیکن جہاں تک انتخابی مہیم کا سوال ہے بی جے پی کیڈر دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے بتایا جارہا ہے کہ بی جے پی کی سرپرست تنظیم آر ایس اس نے بھی مادھوی لطا کے نام کی مخالفت کی ہے لہٰذا آر ایس اس کیڈر بھی لوگ سوالکہ حدراباد میں ابھی تک متحرک نہیں ہوا ہے سابق بی آر ایس دور حکومت میں ٹیلی فون ٹیپنگ سکیم کی جانچ نے کئی ایک نئے خلاصے چونکہ دینے والے ثابت ہوئے ہیں اپوزشن خائدین اور ان کے رشتہ داروں کے علاوہ سنتی گھرانوں کے ٹیلی فون ٹیپنگ کی شکایت عام تھی لیکن تازہ تنین انکشاف میں بتایا گیا ہے کہ سابق گورنر ڈاکٹر ٹی سونڈا راجن کے موبائل نمبرز اور راج بھون کے لائن لائن نمبرز کی ٹیپنگ بھی کی گئی سابق حکومت نے ٹیلی فون ٹیپنگ کے لیے مرکزی وزارت داخلہ سے کوئی اجازت حاصل نہیں کی تھی اور گورنر جیسے دستوری اداری کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا انتہائی سنگین معاملہ ہے بتایا جارہا ہے کہ اسپیشل انٹیلیجنس برانچ کے عدداروں نے ملزمین سے تفتیش کے دوران اس بات کا خلاصہ حاصل کیا ہے کہ سابق گورنر ڈاکٹر ٹی سونڈا راجن بھی ٹیلی فون ٹیپنگ کی زد میں تھی راج بھون اور پرگتی بھون کے ترمیان کئی سالوں تک کشیدہ صورتحال رہی اور گورنر نے بی آرس حکومت کے کئی بلز کو واپس کر دیا تھا اس کے علاوہ گورنر زمرے کی ایمیل سی نشستوں کے لیے پیش کردہ ناموں کو بھی مشترید کر دیا گیا تھا بتایا جارہا ہے کہ گورنر 2022 میں مرکزی وزارت داخلہ کو موبائل فون اور راج بھون کے لائن لائن نمبر کی ٹیپنگ کے بارے میں خدشات ظاہر کیے تھے گرفتار کیے گئے پولیس حدود داروں سے تفتیش کے دوران پتا چلائے گے راج بھون پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی دستور ہن کے معاملہ ڈاکٹر بی آر ایم بیٹکر کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ کے عوام نے انہیں بھرپور قراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر تلنگانہ کے مختلف حصوں میں کئی پرگرامز منعقد کیا گئے ڈاکٹر ایم بیٹکر کو مساوی مواقع اور مساوی حقوق خاص طور پر پسمندہ طبخات کی بہتری کے لیے ان کی خدمات کے لیے یاد کیا گیا چیف نشٹر ریوند ریڈی نے دارہ حکومت حیدر آباد کے لور ٹینگمنٹ میں ایم بیٹکر کے مجسمے پر پھول نشاور کیا اور ان کو قراج عقیدت پیش کیا ڈیپٹی چیف نشٹر ملو بھٹی بکرام آرکا نے کھمام زیلے کے کانگریس دفتر میں ایم بیٹکر کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کیا بھٹی بکرام آرکا نے بی آر ایم بیٹکر کی تصویر پر پھول نشاور کیا اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا اس تقریب میں کانگریس کے مقامی خائدین بھی موجود تھے بی آر ایس صدر و سابق چیف نشٹر تلنگانہ کے چندر شکر راؤ نے کہا ہے کہ بی آر ایس ٹکٹ پر کامیاب ہو کر کانگریس میں شامل ہونے والے آرکا نے اسمبلی کا اسمبلی کی رکنیت سے نا اہل خرار دیا جانا یقینی ہے اسٹیشن گھنپور کے سابق رکنے اسمبلی ٹی راجعہ نے آج صدر بی آر ایس چندر شکر راؤ سے ملاقات کی اس موقع پر ٹی راجعہ کو بی آر ایس خیادت نے اسٹیشن گھنپور کا پارٹی انچاز مقرر کر دیا ذرائع کے مطابق کیسی آر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہ بی آر ایس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوتے ہوئے اسٹیشن گھنپور اسمبلی حلقے سے کڑیم شریحری خیرتابات اسمبلی حلقے سے ڈین آگیندر اور بھدرا چلم سے ٹی وینکر ٹراؤ نے کانگریس پارٹی میں شاملیت اختیار کر لی انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو اسمبلی کی رکنیت سے نا حیلق قرار دیا جانے تک وہ اپنی جد جہد جاری رکھیں گے مشن بھاگریتہ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں موجودہ طور پر پانی کی کوئی قلت نہیں ہے اور مشن بھاگریتہ کے ذریعے درکار پانی کی مقدار سربراہ کی جاری ہے پانی کا موجودہ زخیرہ جاریہ گرمہ میں پینے کے پانی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی ہے اس نے کہا کہ مشن بھاگریتہ کے پانی کی سربراہی کے نظام میں رکاوٹ کے دوران ہنگامی صورتحال میں متبادل ذریعے کے طور پر بورویل کا پانی استعمال کیا جائے گا محکمہ نے کہا کہ مشن بھاگریتہ کے ذریعے درکار پانی کی مقدار سربراہ کی جاری ہے گرمہ کے حالات کے مطابق احتیاطی اقدام کے طور پر مقامی ضرائے اور پومپ سیٹس کا اہیہ کرتے ہوئے ان کو چالو حالت میں لائے گیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین عویسی نے کہا کہ عالمی سطح سے مقامی سطح تک مسلمان اس لیے پستی اور پسماندگی کا شکار ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی رستی کو مضبوطی سے نہیں دھاما ہے قرآن کو فراموش کر دیا اور اجتماعیت سے زیادہ انفرادیت اور انانیت کو ترجید دی ہے آج ہمارے پاس دولت ہے تمام وسائل تعداد ہے اس کے باوجود بھی ہم زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے اکبر الدین عویسی نے کہا کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور منتشر ہیں متحد نہیں ہیں ذاتی مفاد ہمیں عزیز ہے ملی مفاد کو فراموش کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اصلاف تعداد میں کم تھے ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے لیکن اس لیے ان کا غلبہ تھا کہ اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے وہ منتشر نہیں متحد تھے وہ آپس میں نرم اور اغیار پر سخت تھے اس لیے اللہ نے انہیں خدم و خدم کامیابی دی اکبر الدین عویسی نے دارو سلام اکولہین مجلس تیازن اسکرین کی ایر ملاب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا چلگانا حکومت کے مشیر براہ اقلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر نے لوگ سبا انتقابات میں مجلس کے ساتھ انتقابی مفاہمت کی اطلاعات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کانگریس پارٹی نے تلگانا میں کوئی مفاہمت نہیں کی ہے بی آر ایس کے کاما ریڈیو اور نظام آباد سے تعلق اکنے والے خائزین کی کانگریس میں شمولیت کے بعد میڈیا کے نوائندوں سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ حیدرباد پارلیمانی حلقے میں مجلس سے کوئی مفاہمت نہیں ہوئی ہے اور کانگریس امیدوار کا انخریب اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بعض گوشوں کی جانب سے میڈیا میں یہ افعائیں پھیلائی جا رہی ہے کہ مجلس اور کانگریس میں مفاہمت ہو چکی ہے حالانکہ ان خبروں میں کوئی سچا ہی نہیں ہے بعض رہے کہ کانگریس پارٹی کے نام پر لی انچارج محمد فیروس قان نے کچھ دن خبر کہا تھا کہ ہائی کامان نے انہیں اجازت دی ہے کہ اسعودی نویسی کو سپورٹ کریں اور کانگریس پارٹی اسعودی نویسی کو سپورٹ کر رہی ہے حیدرباد پارلیمانی حلقے میں جس کے بعد سے پورے شہر میں یہ بات پرشت کر رہی ہے کہ کانگریس پارٹی مجلس سے تیاز المسلمین سے مفاہمت کر چکی ہے شہر حیدرباد اور اس کے مضافات میں دن و دن جرم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے جرم کی دنیا میں کام کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اس سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس جرائم کو قابو کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے آئے دن جرائم میں بڑھتے واقعات نے پولیس کے مستعدی پر ثوالیاں نشان اٹھا رہے ہیں شہر حیدرباد کے پارج شریف کے علاقے میں ایک گروپ نے ایک کوڑ پر مالیت کی لیمبرگنی کار کو آگ لگا دی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس گروپ نے جس نے اسپورس کار کے ممکنہ خریدار کے طور پر پیچ کیا تھا اس کے مقاصد خوفیہ تھے پارج شریف پولیس کے مطابق لیمبرگنی کے مالک نیرج نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ اپنی کار کے لیے خریدار تلاش کریں زبانی کلامی میں بعد ایک احمد تک پہنچی جو نیرج کے دوست امان اہدر کا دوست تھا احمد جو ایک ممکنہ خریدار کے طور پر ظاہر ہوا اس نے امان سے کہا کہ وہ تیرہ اپریل کی شام کو مامر پلی کے ایک فارم ہاؤس پر گاڑی لے آئے امان ایک اور دوست حمدان کے ساتھ مامر پلی ویوے کانن جنکشن کو پار کیا اور فارم ہاؤس کی طرف بندریں کے بجائے حیدرباد کے ہوائی اڈے کے راستے کا رخ کیا کچھ دیر بعد احمد اور اس کے دوستوں نے امان سے رابطہ کیا جنہوں نے الزام لگایا کہ اسپورٹس کار کا مالک نیرہ جن کے پیسے باقی ہے امان نے ناراض گروپ کو صلاح کے لیے رازی کرنے کی کوشش کی لیکن بے سوت ثابیت دی گروپ نے پیٹرول ڈالا اور لیمبرگنی کار کو جلا دیا اطلاع ملی ہے کہ پولیس ابھی مصروف تحقیقات ہے ابھی کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے جس سے پولیس کی سست کاروائی کا پتا چلتا ہے پولیس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آج شہر اور شہر کے مضافات میں جرائم میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے آئے دن کچھ نہ کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں پولیس کو سختی بڑھتنے کی ضرورت ہے ناراض گروپ اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا اندوستان کے سابق ٹینس اسٹار سانیا مرزا نے کہا ہے کہ زندگی میں پیسہ اور نام اہم نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ماں بننے کے بعد سبر کرنا آ گیا ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹریو میں سانیا مرزا نے کئی شکوے شکایت اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں ہر کوئی آپ کو پسند نہیں کر سکتا ہے آپ کو آپ کی فیملی میں جب ہر کوئی پسند نہیں کرتا ہے تو دنیا میں کیسے کر سکتے ہیں یہ محض زندگی کا ایک حصہ ہے ضروری یہ ہے کہ کون آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے سابق عالمی ٹینسٹار نے کہا کہ سب کی ارخواہشات اندخبات اور نظریات ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے بھی اپنے نظریات ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر پرسنل اٹیک ہے ہم جو دنیا میں آج کل رہتے ہیں چاہے حقیقی ہو یا سوشل میڈیا کی آپ کو بہت سے لوگ اچھی اور بری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لوگ آپ کو سچ بات بتائیں ادارے سیاست کے محبوب حسن جگر کیلئر گیڈن سینٹر اہاتے دفتر سیاست عیبیٹس میں کمپیوٹرز کے پروفیشنل کورسز کی بھی تربیت دی جارہی ہے جس میں پائیتھان پھل سٹیک ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے آج شام پانچ بجے سے ادارے سیاست کے محبوب حسن جگر کیلئر گیڈن سینٹر میں پائیتھان پھل سٹیک ڈیولپمنٹ کا فری بوٹکیم کا انقاد عمل میں لائے گیا ہے خواہش مند امیدواروں سے خواہش کی جاتی کے اس فری بوٹکیم سے استفادہ حاصل کرے ادارے کی جانب سے پائیتھان پھل سٹیک ڈیولپمنٹ میں ایسٹی ایمیل می ایسکویل سی ایس ایس جاوا اسکریپ پائیتھان جائنگو وغیرہ کرایا جا رہا ہے مزید تفصیلات کے لیے انفو نمبرات پر اب پیدا کر سکتے ہیں 9000191481 9393876978